ایس پاکستان فیٹری سائٹ ایپسوڈ ایٹ میں ہے ویلکم گیا آج ہم بات کریں گے انیس ستر کے وہ تاریخ الیکشنز جس کے بعد پتہ چلے گا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اس میں دو بڑی پارٹیز حصہ لے رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ظلفقار علی بھٹو اور عوامی لیگ کے شیخ مجیبور رحمان پوچھتے ہیں ڈاکس صاحب سے کس طریقے سے عوامی لیگ کے لیڈر نے اپنی کیمپین چلائی اور کیا کیا طریقہ استعمال کیا الیکشن جیتنے کا جی ڈاکس صاحب کہ شیخ مجیبور رحمان کی کیمپین کا بیسک کورنر سٹون تو چھے نکات تھے کہ کمپلیٹ پروینشل اٹانوی ہونی چاہیے مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کو کھا رہا ہے ایک نومک ایکسپلارٹیشن روکنے کے لیے چھے نکات کا نفاظ ضروری ہے نفرت پھیلا رہے تھے خاص طور پر پاکستانی فوج کے خلاف اس کے نتیجے میں ایسے واقعات بھی ہوئے جیسے جنرل خادم راجہ لکھتے ہیں جو اس وقت ایسٹ پاکستان میں ڈیوین کی کمان کر رہے تھے کہ ہمارے کئی فوجیوں کو مارا پیٹا گیا بازاروں میں جلسوں کے بعد کافی وائلنس بھی ہوا لیکن ہمیں اوپر سے ادایت تھی کہ عوامی لیگ کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ بیسیکلی یایہ خان کو شیخ مجیب نے یہ اتمنان دلایا ہوا تھا کہ میں چھے نکات کو بعد میں امنڈ کر دوں گا یہ باتیں بھی شیخ مجیب کی جب تندو تیز تقریریں یایہ خان تک مہنچتی تو کئی دفعہ وہ بڑے ناراض بھی ہوئے لیکن ہر دفعہ شیخ مجیب ان سے مل کر ان کی تسلیت شفیق راہ دیتے اور کہا جاتا ہے کہ ان میٹنگ میں شیخ مجیب بڑے فدویانہ انداز میں یایہ خان کے آگے پیش آتے تھے پھر جو وہ باتیں کرتے تھے بڑی کانٹرڈکٹری ہوتی تھیں جیسے کہ شیخ مجیب نے اپنی تقریر میں کہا پاکستان قائم رہنے کے لئے بنایا پاکستان قائم رہے گا ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا آپ واقعی علیت بھی چاہتے ہیں تو ان نے جیب میں سے قرآن نکال کر اس پر ہاتھ رکھے گئے کہ میں تو بالکل بھی علیت کی نہیں چاہتا لیکن دوسری طرف مسلسل وہ چھے نکال کا پرچار بھی کر رہے تھے پھر ان کے نیچے ان کی پارٹی کے اندر ایک گروپ تھا اس نے چھے جون انیس سو ستر تک بنگلہ دیش کا ایون سپیسیفک پرچم بھی تیار کر لیا تھا تو ایک طرف وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد بنگلہ دیش کا قیام ہے اپنے ساتھیوں میں اور ایک دفعہ چھے نکال پر آئین بن جانے دو پھر دیکھیں گے پھر عوامی لیگ کی یہ بات بہت مشہوری کہ جی یا تو آپ ہمارے چھے نکال مانیں گے یا پھر ایک نکتہ مطلب آزادی یا چھے نکال ہوں گے یا ایک نکتہ ہوگا مطلب انہوں نے یہ بات لوگوں تک پہچھا دیتے دو انہوں نے یہ نعرے بھی لگائے گیا چھے نکال یا ایک نکتہ ایک طرف وہ کہتے تھے پاکستان قائم رہ گا ایک طرف وہ ایک نکتے کی بھی بات کرتے تھے پھر دوسری طرف ایک چیز جس نے ان کی کیمپین میں ان کو بہت سپورٹ دی وہ ہندووں کی سپورٹ دی یہ بنگالی ہندو کی بات کریں ڈاپ صاحب جی جی بنگالی ہندو مشرقی پاکستان کی آبادی میں پندرہ سے بیس فیصد ہندوز تھے اور وہ سارے کے سارے پرو عوامی لیگ تھے اور سوسائٹی میں ان کا مقام نسبتاً بہتر تھا خاص طور پر اربن میڈل کلاس میں وہ بہت زیادہ تھے تو انہوں نے عوامی لیگ کو بہت زیادہ سپورٹ بھی دی اور شیخ مجید نے بھی ان کو خوش کرنے کے لیے کافی زیادہ مغربی پاکستان پر تان زنی بھی کی کیونکہ یہ وہ نیریٹف تھا جو ہندووں میں بھی بڑا مقبول تھا بنگالی مسلمانوں کی نسبت ہندووں میں یہ نیریٹف زیادہ مقبول تھا سوال یہ بنتا ہے کہ اس دور میں یا اس وقت میں جب شیخ مجید الرحمان یہاں پر بری طرح سے اپنی کیمپین پاک فوج کے خلاف بھی چلا رہے تھے لوگوں خلاف بھی چلا رہے تھے ویس پاکستان کے یہاں ویس پاکستان سے کوئی ایسا لیڈر تھا جو انہیں للکار رہا تھا یا ان کے چھے نکات کے بارے میں بات کر رہا تھا دیکھیں نا جیسے جب الیکشن ختم ہو گیا تو اس کے بعد تو بھٹو صاحب نے بڑی باتیں گئی کہ چھے نکات تو بالکل الہدگی کی سازش تھے انٹرسٹنگلی الیکشن کی کیمپین پورا سال جاری رہی ہے یکم جنوری سے لے کر دسمبر انیس سو ستر تک پورے سال میں بھٹو نے چھے نکات پر کوئی بات ہی نہیں گئی خاموشی وہ بس اپنا اسلامی سوشلزم اور روٹی کبڑا اور مکانی بات کرتے رہے ہیں واحد پارٹی جس نے یہ بات کہی واحد نہیں سی سوری دو تین پارٹیاں تھیں جس میں میں نے ایک تو نورل امین صاحب کی پاکستان ڈیموکرائٹک پارٹی تھی اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں ونگز نے دھول یہ اعلان کیا کہ اگر شیخ مجیب یہ الیکشن بھاری ایک سریعت سے جیتے تو ملک ٹوٹ جائے گا اور ہندو رائٹر ہیں بھارتی فوج کے افسر بھی رائے چکے ہیں سرینات رگاون وہ اپنی کتاب نائنٹی سیفنڈی وانہ گلوبل ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ واحد جو پارٹیز تھی نا وہ اسلام پسند پارٹیز تھی جن کو دونوں صوبوں میں کچھ نہ کچھ جن کی پولیٹیکل بیس تھی لیکن یہ پارٹی مقبولیت حاصل نہ کر سکیں بلکہ ان کی جگہ شیخ مجیب اور بھٹو کے جو ایک کیچی قسم کنارے تھے اور ایک فائری ریٹریک تھی جیسے کہ شیخ مجیب تغریر کرتے تھے تو وہ شروع ہو جاتے تھے سڑکوں کے کنارے دیکھو کھیتوں کے کنارے دیکھو دریاؤں کے کنارے دیکھو میرے بھائی میرے بچے بھوکے مار رہے ہیں پیسے مار رہے ہیں ویسٹ پاکستان ہمیں کھا گیا ہے ہم ویسٹ پاکستان کو سبق سکھا کر رہیں گے یا ظلفکار علی بھٹو للکارہ کرتے تھے کبھی بھارت کو ہزار سال جنگ کی دھنکی دیا کرتے تھے کبھی کیا ان باتوں کا حقیقت سے کوئی اتنا تعلق نہیں آتا تھا لیکن ہماری جو عوام ہیں وہ آج بھی اور اس وقت بھی کوئی اتنی حقیقت پسند تو تھی نہیں بڑی قلولہ انگیز تقریر ہے ملی اور جو پارٹی سوبر قسم کی پاکستان کی یونٹی کی بات کر رہی تھیں یا کوئی اسلام کی بات کر رہی تھیں ان کو پذیرائی نہیں ملی ان کی کیمپینز انہوں نے اپنی کیمپینز میں بات کی بھی گئے یہ چھے نکات الہیدگی کی سازش لگتے ہیں لیکن ان کی بات پر کسی نے کان نہیں دھرا راکس اب ایک ایمپورٹن سوال یہ بھی بنتا ہے کیا آپ کے خیال سے کوئی بیرونی طاقت بھارت یا کوئی اور ملک مداخلت کر رہا تھا الیکشن میں تو فنڈنگ کر رہا تھا میں اپنا خیال شیئر نہیں کرتا لیکن سورسز اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ جی و چودری نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ انڈیا سے نہ صرف بہت زیادہ پیسہ آیا بلکہ ایون اسلحہ بھی آیا اس انٹیسپیشن میں کہ پہلے تو الیکشن جیتنے کے لیے عوامی لیگ کو پیسہ چاہیے ہوگا اور بعد میں پاک فوج کو ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش سے نکالنے کے لیے اسلاح بھی چاہیے ہوگا تو اس دور میں انڈیا کی طرف سے بھرپور مداخلت دیکھنے میں یعنی انڈیا کی یہ مداخلت کو نہیں نہیں تھی پہلے بھی ہم اگر تلہ سازش کیس کے سلسلے میں بھی دیکھ چکے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشنر نے یہ انشور کرایا کہ ایسٹ پاکستان کی ہندو کمیونٹی کو موبیلائز کیا جائے عوامی لیگ کے حق میں اسی طرح ایک جو انڈیا امریکن کنسل جنرل تھے ڈھاکا میں مسٹر آرچر بلڈ ان کے شیخ مجیب کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے اور انہوں نے اپنے لنکس کو یوز کرتے ہوئے شیخ مجیب بھی کافی سپورٹ کی تھی بعد میں ان آرچر بلڈ نے بڑا مشہور بلڈ ٹیلی گرام بھی بھیجا تھا فوجی آپریشن کے بعد جس میں پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ وہ پہلی شیخ مجیب کے دوست تھے تو انہوں نے بھی ان کی کچھ مدد کی تھی تو بیسیکلی زیادہ لیکن اگر آپ فورن انوالمنٹ کی بات کریں تو انڈیا کی کافی انوالمنٹ اس الیکشن میں نظر آئی ایسٹ پاکستان میں ویسٹ پاکستان میں معمولی سی انوالمنٹ کچھ ولی خان کے حق میں نظر آئی افغانستان کی سائٹ سے لیکن وہ کوئی اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں تھی اچھا دوک صاحب یہ تو الیکشنز ہے لیکن اس الیکشن کے بارے میں دنیا بڑی بات کرتی ہے اور کہتی ہے سب سے زیادہ فیر این فری الیکشنز ہوئے شفاف ترین الیکشنز ہوئے آج تک لوگ یہ بات کرتے ہیں کیسی بات ہے دوک صاحب دیکھیں اب شفاف الیکشن آپ کسے کر دیں ایک چیز تو یہ ہے کہ شفاف الیکشن وہ ہوتا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کوئی مداخلت نہ کریں اس لحاظ سے تو یہ الیکشن واقعی شفاف تھے ایون نیوٹرل سورسز بھی شیئر کرتے ہیں کتاب ریچرڈ سسون اور علیو روز نے جو لکھی ہے بڑی مشہور کتاب ہے سیونٹی ون کانفلک میں اس میں نے لکھا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا آرمی کی طرف سے کوئی انٹرفیرنسز الیکشن میں نہیں ہوئی لیکن اگر آپ گئیں کہ الیکشن کیا واقعی فیر تھے الیکشن کمیشن کے انڈر انتخابات ہوئے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس عبدالستار تھے جسٹس عبدالستار بنگالی تھے اور بعد میں بنگلا دیش کے صدر بھی بنے اس کے علاوہ عوامی لیگ نے کہا جادہ ہے کہ پری پول ریکنگ کی انتہا کر دی جیسے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جنوری نائنٹین سیونٹی میں الیکشن کے مین سٹارٹ ہوئی تھی تو جماعت اسلامی ابھی بھی انٹرسنگلی پاکستان سے زیادہ بنگلا دیش میں پاپولر ہے اس وقت بھی ایسٹ پاکستان میں جماعت اسلامی کافی پاپولر تھی اور ان کے اورگنائزڈ کیڈرز بھی تھے تو مودودی صاحب جلسے کی صدارت کرنے دھاکہ پہنچے مولانا عبدالعالہ مودودی اور ان کے جلسے کو عوامی لیگ نے ان کو اپنا رائیول سمجھتے ہوئے ناکام بنانے کے لیے انتہا درجے کی ہلڑ بازی ایون فائرنگ کروا دی چار پانچ بندے اس میں ہلاک ہو گئے اور بہت زیادہ مارا پیٹا گیا جماعت اسلامی کے کارکنوں کو اتنی بدمزگی ہوئی کہ مودودی صاحب بغیر تقریر کیا واپس جلے گئے ان نے کہا اس طرح تو تقریر یا کیا الیکشن کسی بھی پارٹی کا کوئی جلسہ اس پاکستان میں نہیں ہوئی نورل امین نے جلسہ کرنے کی کوشش کی فیبرری میں ان کی جلسے میں بھی سین سٹوری ریپیٹ ہوئی نورل امین مودودی صاحب اس طرح کئی لیڈرز نے گورنمنٹ سے شکایت ہی کہ آپ ہمیں پروٹیکشن دیں لیکن گورنمنٹ ٹرنڈ آ بلائنڈ آئی پاکستان آرمی اس فقط گورنمنٹ میں دی اور یہ انکومپیٹنس کی انتہا دی کہ فری اور فیر الیکشن تو تب ہوتا کہ ہر پارٹی کو لیول بلینگ فیلڈ ملتا امامی لیگ کو مکمل دور پر پری پول ریگنگ کی اجازت دے کر انہوں نے اس بات پر مہر لگوا دی کہ امامی لیگ ہی اس الیکشن کو سویپ کرے گی اور پھر ہوا بھی ہوئی جنرل خادم راجہ نے بھی اس طرح رکھا ہے کہ وہ اس فقط جیو سیتے کی جی ہمارے تو آتفاؤں باندھیے گئے تھے اور امامی لیگ کو کھلی چھوٹتی کہ اپنی منوانی کرتی بھلے کیونکہ شیف مجیم نے یا یا خان کو مطمئن کر رکھا تھا یا شیشے میں اتار رکھا تھا پھر صدیق صالق اپنی کتاب میں نے ڈھاکا دوپتے ہیں ہمیں دو واقعہ دکھتے ہیں الیکشن ڈے کے وہ کہنے ہوا یہ کہ اب ایک لڑکا جو ہے وہ بنگلہ دیش زندہ باد یا جوئے بنگلہ کے نعرے لگاتا لگاتا پولنگ بوت میں آگیا بارہ سال کا لڑکا ووٹ ڈال رہا اس کو پکڑ کے لے گئے پولنگ بوت سے مخالف پارٹی کے ارکان آرمی آفسر کے پاس جو اس علاقے میں انچار تھا وہ پولنگ بوت پر تو کوئی فوج موجود ہی نہیں تھی تو اس کے پاس لے گئے کہ وہ کیپٹن تھا اس نے کہا تو میں کیا کروں یہ تلیکشن کمیشن کا مسئلہ ڈال لیں تو ووٹ اگر ڈالتا ہمارا مینڈٹ صرف یہ ہے کہ فائرنگ نہ ہو لوگ نہ مریں چونکہ عوامی لیگ کی ار طرف مہنمہ نہیں چال رہی تھی ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی تو کون سی فائرنگ ہونی تھی باقی پارٹیز پہلی دب گئی تھی پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ایک اور بندہ تھا اس نے پانچ چھے ووٹ اکٹھے ڈال دی ایک پانچویں دفعہ جب وہ آیا تو اسے پکڑ لیا عبد الرحمان نام تھا یہ واقعہ بھی صدیق سالک نے لکھا تو وہ ایک کرنل صاحب کے پاس لے کر گئے تو کلمل صاحب نے کہا میں تو کچھ نہیں کہا مظہر آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی آرمی انٹیلیجنس کی آرمی آفیسرز کی کوئی انٹریفیرنس نہیں تھی انٹریفیرنس نہیں لیکن جو ان کی ڈیوٹی تھی کہ ایک فری اور فیر الیکشن ہوتا ایک پورا من فضاء میں ہوتا ہر پارٹی کو الیکشن لڑنے کا موقع ملتا انہوں نے اس ڈیوٹی کو شرک کیا کیونکہ یایا حال یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اس وقت ان کا فائدہ اس چیز میں کہ عوامی لیگ کچھ سیٹیں جیت جائے یہ تو ان کے فہموں کمان میں ہی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ جیت جائے گی لوگ صاحب بالاخر ریزلٹ کیا آیا ریزلٹ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک سو ساٹھ سیٹیں ایک سو باسٹھ میں سے ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ جیت گی اور ویسٹ پاکستان میں انتہائی انیکسپیکٹڈ سیچویشن ہوئی کہ ظلفقار علی بھٹو ایٹی ون سیٹس جیت کے ون تھرٹی ایٹ سیٹس میں سے اب بیسیکلی ظلفقار علی بھٹو کا بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا عوامی لیگ کا بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ سیٹیں جیتیں گے ظلفقار علی بھٹو ادھر سکسٹی پرسنٹ سے اوپر سیٹیں جیت کے ادھر وہ آلموس ساری جیت کے شیخ مجیبر امان صرف نور الامین اپنی سیٹ پر جیتے ہو اور چکمہ کے راجہ جیتے اس کے علاوہ باقی ایک سو ساٹھ سیٹیں عوامی لیگ جیت گئی تو اب جائے آہان کے لیے یہ سیچویشن بڑی پرشان گن بھی ہوگی لیکن الیکشن کرزار یہی ہے اب اگر ہم ووٹ کی تعداد کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ووٹ عوامی لیگ میں حاصل کی ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ پھر ظلفقار علی بھٹو کی ویپلز پارٹی نے نائنٹین پرسنٹ اور تیسرے نمبر پر آئی جماعت اسلامی سکس پرسنٹ ووٹ کے ساتھ لیکن اب اس میں دو تین چیزیں ہم وٹ اف سینائریوز کو بھی دیکھتے ہیں اب یہ الیکشن ہوا تھا ایک فرد ایک ووٹ کے اوپر لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک فرد ایک ووٹ کا اصول اس طرح لاگ ہوئے کہ اگر ایک بندے کو ستر ہزار ووٹ ملے ہیں کھلکے میں اور دوسرے کو ساٹھ ملے ہیں تو ساٹھ ہزار ووٹز آیا ہو جاتا ہے اور ستہ ہزار والے بندے کو فل ممبرشپ ملتی ہے لیکن اگر آپ جرمنی والا پارٹی لسٹ سسٹم اپلائے کریں پروپورشنل ریپریزنڈیشن والا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کو جتنے ٹوٹل ووٹز ملیں اس کو پارلیمنٹ میں اتنی سیٹیں ملتی ہیں اگر آپ اسی الیکشن کے ووٹز پر یہ فارمولا لگائیں تو شیخ مجیبہ ریمان کو تین سو کے ایوان میں ٹوٹل ایک سو آٹھ سیٹیں ملتی ہیں اور زلفگار علی بھٹو کو سکسٹی سیٹس ملتی ہیں یہ فارمولا تو اور جب آج اسلامی کو ایٹین سیٹس ملتی ہیں اس طرح یہ ہوتا کہ ہر فرد کے ووٹ کو ایمپورٹنس بھی ملتی اور یہ پولرائیزیشن بھی سامنے نہ دی کہ دیکھنے میں تو ایسے لگتا کہ شیخ مجیبہ ریمان سب کچھ ہی سویپ کر گئے لیکن ڈاک سب یہ فارمولا تو آج تک چل رہا ہے ہاں تو یہ ویسے مینس کا سپورٹر آج بھی نیو جرمنی میں ابھی بھی پروپورسنل ریپریزنڈیشن پر ووٹنگ ہوتی ہے اور بھی کچھ ملکوں میں ہوتی ہے اور ان کی جمہوریت ہماری جمہوریت سے بڑی بہتر بھی جا رہی ہے ابھی یہ سیچویشن ہو گئی کہ ابھی ایس پاکستان میں اگر ہم اس کا تھوڑا سا سائنٹیفک تجزیہ کریں جوکٹر شفدر محمود صاحب نے اپنی کتاب پاکستان ڈیوائیڈڈ میں لکھا ہے کہ شیخ مجیبہ ریمان کو ووٹ ملے سیونٹی فائی پرسنٹ ایس پاکستان میں ویس پاکستان میں تو ملے ہی کوئی نہیں لیکن یہ سیونٹی فائی پرسنٹ تھے ایس پاکستان میں ٹرن اوٹ ٹوٹل ففٹی سیون پرسنٹ تھا تو اس کا مطلب ہے انہیں ٹوٹل ووٹ ریجسٹرڈ ووٹرز میں سے فورٹی ٹو پرسنٹ ووٹروں کے ووٹ ملے اور جو مزے کی بات ہے جو انپریسیڈنٹڈ بات ہے ایس پاکستان کے پندرہ فیصد ریجسٹرڈ ہندو ووٹرز میں ٹرن اوٹ ہنڈرڈ پرسنٹ تھا اوورال ٹرن اوٹ ففٹی وائی پرسنٹ ہندووں کا ٹرن اوٹ ہنڈرڈ پرسنٹ تھا اور ان کے ووٹ کلی طور پر عوامی لیگ کے تھے اگر ہم ان کو آؤٹ کر دیں اور جو پری پول ریگنگ اور ایک ایک بندے کے چار جار ووٹ ڈالنے کے چکر میں اگر ہم ایک ایسٹیمیٹ لگائیں ڈاکٹر سفدر محمود نے کہا کہ میں اس ریشو کو ٹین پرسنٹ پر رکھتا ہوں کہ مارجنل رکھتے ہیں ٹھیک ہے ریزن ایبل اتن پرسنٹ اتنا پری پول ریگنگ ہوئی ہے تو ٹوٹل شیخ مجیبر ریوان کو سترہ فیصد بنگالی مسلمانوں نے ووٹ دی ہے سترہ فیصد بنگالی مسلمانوں کے ووٹ پر انہیں ہنڈرڈ پرسنٹ سیٹس مل گئی ہیں ریوان میں تو دیٹ اس وٹ ہیپنز فرس پاس تو پوست سسٹر اسی طرح ذلفگار علی بھٹو کو بھی موقع مل گیا اسی وجہ سے حالانکہ وہ کہیں سے بھی ویسٹ پاکستان کے پورے ریپیزنٹیٹیو نہیں تھے لیکن اب الیکشن جیسی ہوا نا ذلفگار علی بھٹو نے یہ گیم چلی کہ انہوں نے کہا کہ شیخ مجیب تو آرام سے مجارٹی لے گئے ہیں اسمبلی میں تو انہوں نے یہ راہ کلاپنا شروع کیا کہ مجارٹی ڈیزنٹ کاؤنٹ ان پالیٹکس الون ان نیشنل پالیٹکس ایک ڈیموکرائٹ ذلفگار علی بھٹو کہہ رہا کہ مجارٹی نہیں گاؤنٹ ہوتی چلیں آپ نے الیکشن جس سسٹم کے درد کریا اب تو ہو گیا نا اب تو شیخ مجیب جیت کے لیکن اب فورن الیکشن کے فورن بعد انتہائی پرووکٹیو رویہ اختیار کیا ذلفگار علی بھٹو نے اور یہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایک 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 ویولنس سب سے اہلی بات تو یہ کہ ایسٹ پاکستان کی سیٹیں ہی زیادہ تھیں ایک ویولنس تھی نہیں شیخ مجیب ایک سو ساٹھ سیٹیں جیتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو تو ایک سو ارتیس میں سے ٹوٹل ایک آسی سیٹیں جیتے تھے تو وہ کیسے برابری کا دعویہ کر سکتے تھے مجیب اور ایمان کا لیکن اس وقت بھٹو کی صورت میں جایا خان کو بھی ایک پون نظر آیا شیخ مجیب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اب ایک انتہائی نازک صورتیال بیدا ہوگی جس میں تینوں اقتدار اس سیاسی تکون کے تینوں کردار اپنے اقتدار کے لیے ڈیسپریٹ مووز پر آگئے اور یہاں سے پاکستان کی اور ایس پاکستان کی ٹریجڈی کا ایکیوٹ فیس سٹارٹ ہو گیا شکریہ ڈاک صاحب ویورز اس سیاسی تکون نے آگے چل کر کیا گل کھلائے اس سیاسی تکون نے آگے جا کے پاکستان کے ساتھ کیا کیا دیکھتے رہیے ایس پاکستان ٹریجڈی سائٹ ہمارے پروگرام کو لائک کریں سبسکرائب کریں کامنٹز کریں شکریہ